عزیز سامین السلام علیکم زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے ان کرونا وائرس کے جو لوگ ڈان کے ایام ہیں ان ایام کے اندر آپ کو مختلف عدوی شخصیات کے حوالے سے مختلف موضوعات کے حوالے سے مختلف کونسپٹ تصورات و نظریات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں تو بانو اپا کی کہانی آگے یوں بڑھتی ہے کہ بانو اپا چونکہ ریاضی اور انگلیش کے مزامین میں سبقد رکھتی تھی بانو اپا جا پائیں تو بانو اپا کو اشفاق صاحب چونکہ وہیں سے ہی بیئے کی ہوئے تھے گورنمنٹ کالیش لاہور سے تو انہوں نے ہیلپ کی اور ہیلپ مدد کرنے کے ساتھ ساتھ شاید انہوں نے نوٹس بنا کے بھی دیئے بانو اپا بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ چونکہ بہت قدامت پسند اور روایت پر قسم کی خاتون تھی تو وہ انہیں کسی بھی صورت میں کالیش بیشنے پر ازامن نہ تھی جبکہ ان کے محلے کے ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے کہا کہ بانو اپا کو آپ کالیش بجوا دیں یہ میں اپنی ذمہ داری لیتی ہوں کہ بانو اپا کے حوالے سے آپ کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں سنیں گے اس کے بعد بانو اپا کا کالیش کے اندر داخلہ ہوا اور پھر بانو اپا نے اپنی جو انہیزی کریئر تھا یا زندگی تھی وہ شروع کی بانو اپا کے حوالے سے بانو اپا نے یہ کیا کہ بانو اپا بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے کالیش میں داخل لیا تو شروع شروع میں جب وہ گئیں تو اشفاق صاحب بھی وہاں پہ ایڈمیشن میں داخلے کے لائے ہوئے تھے انہوں نے انہیں ایڈمیشن آفس دکھایا اس کے علاوہ بانو اپا بتاتی ہیں کہ ان کی کلاس کے اندر تین لٹکے اور تین لٹکیاں تھیں جو کہ ام اردو کر رہی تھی بانو اپا کو شروع میں اردو میں کافی تکلیف تکلیف اور دکت کا سامنا کرنا پڑا لیکن کچھ عرصے بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی تو یہ بانو اپا کی کہانی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بانو اپا کی جو پہلے جو سہمائی امتحانات ہوئے تھے پہلے سہمائی امتحانات کے اندر بانو اپا کی پہلی پوزیشن آئی اور جو کہ خود اردو میں کمزور تھی یا دیکھ لیں کہ کوئی بندہ محنت کرے تو کہاں تک جا سکتا ہے اور اشفاق صاحب خود سیکنڈ آئے جبکہ پہلے سالنا امتحانات بیوی بانو اپا کی پہلی پوزیشن اشفاق صاحب سیکنڈ آئے اور اسی طریقے سے دوسرے سال کے امتحانات میں بانو اپا سیکنڈ کے اشفاق صاحب فسٹ آئے تو اس سے آگے کی جو ویڈیو ہے وہ نیکسٹ میں جو اگلی دفعہ میں آپ کو بناوں گا اور چوتھی کس کے ساتھ ہم بعد میں حاضر ہوں گے بہت شکریہ و السلام